اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان آج میرے ساتھ ایک بہن نے رابطہ کیا اور یہ میڈیا پر آ رہی ہیں کیا وجہ انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکل سلام اچھا میری پہنے میڈیا جو تسیہ آ رہے ہیں رابطہ کیتا کی وجہ بس میں مجبوری سے آئی ہوں کیلی مجبوری میری والدہ کو دل کا مسئلہ ہے تو میں بہت پرشان ہو تو اس کا لائک رانا چاہتی ہوں کیا مسئلہ ہے آپ کی والدہ کو دل کا مسئلہ ہے دل کا مسئلہ ہے کب سے ہے چھے سال ہو گئے چھے سال ہو گئے تو پہلے کیسے علاج کروا رہی تھے کچھ نہیں تھوڑا بہتا کرایا تھا تو پھر ابھی نہیں بیچ میں چھوڑ دیا علاج تو اس وقت میں بہت پرشان ہو کیوں چھوڑ دیا علاج ان کے پیسے نہیں تھے میرے پاس تو اس لئے اگر کوئی نیک انسان کو مدد کرے تو میں اس کا علاج دوبارہ پھر کرانا چاہتی ہوں تو پہلے کیا کرتی تھی کہ جہاں سے ماں کا علاج کروا رہی تھے جی میں گھروں میں کام کرتی تھی تو اب وہ کام نہیں مل رہا مجھے تو اس لئے ویڈیا پہ آنا پڑا کہ کیا عمر ہے آپ کی والدہ کی میری والدہ کی پچاس سال ہے پچاس سال ہے تو کتنے بہن بھائنیاں آپ میں بالکل اکیلی ہوں میرا کوئی سارا نہیں ہے تو میرا والد فوت ہو گیا اس سے دس پندر سال ہو گیا ہے فوت ہو گیا تھا تو اب کوئی سارا نہیں ہے وہ مکان بارے نا وہ بھی نکال رہے ہیں مجھے چونکہ میں کہاں جاؤں ہوں وہ بھی کہ آپ کرایا نہیں دیتی تین سال ہو گیا آپ کرایا نہیں دے لیں تو آپ گھر چھوڑ کے کوئی اور ٹھکانا کریں تو میں کہاں جاؤں بوڑی والدہ ہے تو میرا تو وہی سارا اور کوئی بھی نہیں ہے تین سال سے آپ نے رہنٹ نہیں دیا جی تو اس نے کیسے آپ کو مالک نے رکھا ہوا ہے بس وہ کچھ لوگوں کو مدد کی تھی تو اس لئے تو بھی مطلب لوگوں نے سمجھایا تبھی یہ غریب ہے جو کرایا نہیں دے سکتے تب تر تو وہ بداشت کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں اب ہم سے بداشت نہیں ہوتا کون انسان ہے جو آپ کو ایسے فری رکھے گا اس لئے وہ نکالنا چاہتے ہیں اب آپ میڈیا پیار ہیں کیا چاہتے ہیں لوگ کیسے ہلپ کریں آپ کی میں کہتے ہیں کہ کوئی نیک انسان اللہ کا بندہ بھی میرے مدد کرے جو میں اپنی والدہ کا علاج کرا سکوں تو پولیس ہمیں مدد کرے بہت پرشان ہے میری تو امی ہے صرف والد تو فوت ہو گئے تے کینسر تھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے آپ کی والدہ کی مدد کی حوالے سے تو وہ کیسے رابطہ کر سکتا ہے مجھے اب یہ بتائیں آپ کی والدہ اپنی کا علاج کروانا ہے اگر کوئی آپ کی والدہ خود علاج کروانا چاہے یا آکر تصدیق کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے ناظرین یہ آپ نے ان کی باتیں سنیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا تو یہ اپنی والدہ کا علاج کروانا چاہتا ہے اگر کوئی اللہ کی رضا کے لئے ان کو مالی طور پر سپورٹ کر دے تاکہ اپنی والدہ کا علاج کروانا سکے اور ان کی ایک ہی خواہش ہے ان کا کہنا ہے کہ میں اکیلی بہن ہوں اور دوسرا میرا کوئی سہارا نہیں ہے تو اگر کوئی مالی طور پر ان کی سپورٹ کر دے تاکہ اپنی والدہ کا علاج کروانا سکے اور اپنی والدہ کے ساتھ اسے نہیں گزار سکے تو اس کا عجر ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا راکھر میں ضرور دے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ویڈیو کا ذریعہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ان کی زندگی میں ضرور لائے گا جو ان کی مدد کر دے گا تاکہ یہ اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ